دولت خیل ٹانگ اور ڈیرہ کی تاریخ میں جتنا معروف دولت خیل قبیلہ ہے شاید ہی کوئی اور ہو لیکن یہ دولت خیل سے نہیں بلکہ اپنی ایک زیلی شاہ کٹی خیل کی وجہ سے مشہور ہے دولت خیل کا تعلق پتھانوں کے بیٹنی سلسلے سے ہے یہ قبیلہ لودھی کا ایک زیلی قبیلہ اور لوحانی شاہ سے ہے ان کا بائی وطن غور تھا لوحانیوں میاں خیل اور مروت پر پہلے ہی ویڈیوز بنا چکے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم دولت خیلوں کی تاریخ اور ان کا سلسلہ نصب بیان کریں گے اس کے علاوہ ہم ان کی مشہور شخصیات کا بھی ذکر کریں گے آج کی ویڈیو آئی ایچ سی کی کاس سیریز کی درے سٹھویں ویڈیو ہے بہرحال تو ہم بات کر رہے تھے دولت خیل قبیلے کی تاریخ پر لودھی کے تین بیٹے تھے ایک نیازی دوسرا سیانی اور تیسرا دوتانی سیانی کے آگے دو بیٹے تھے ایک پڑانگی دوسرا اسماعیل اسماعیل کے آگے دو بیٹے تھے ایک لوہانی دوسرا سوری اس لوہانی نے دو شادیاں کی اول زوجہ سے مروت پیدا ہوئے جن کو اسپن لوہانی کہتے ہیں جبکہ زوجہ دوئم سے جو اولاد ہوئی دور لوہانی کہلائی دور لوہانی میں دولت خیل میاں خیل اور تطور شامل ہیں کہتے ہیں کہ یہ سارے لوہانی کٹا واس کے علاقے میں رہتے تھے جہاں پر سپن لوہانیوں کا سلیمان خیل گھلجیوں سے کسی عورت کے تنازے پر جھگڑا ہو گیا جس کے نتیجے میں تور اور سپن لوہانیوں نے مل کر گھلجیوں کے خلاف جنگ لڑی لیکن شکست ان کا مقدر بنی اور یوں دولت خیل اپنے دیگر لوہانی قبیلوں کے ساتھ براستہ گومل ٹانگ اور دمان آگئے جہاں پر پڑانگی اور سروانی قبائل عباد تھے جنہیں شکست دے کر انہوں نے ٹانگ اور دمان پر قبضہ کر لیا اس علاقے کو آپس میں تقسیم کر لیا گیا وقت گزرنے کے ساتھ دولت خیلوں کی مروتوں سے انبن ہو گئی دولت خیلوں نے دیگر لوہانیوں کے ساتھ مل کر مروتوں کو ٹانگ سے نکال باہر کیا ٹانگ پر اب دولت خیلوں کی حکومت قائم ہو گئی ٹانگ کے دولت خیلوں سے سردار قتال خان مشہور سردار گزرے ہیں ان کا خاندان بعد میں ایک کٹی خیل کہلائیا لوہانی قبیلے کی سرداری کٹی خیلوں میں سولویں صدی سے چلی آ رہی ہے جس کا ثبوت ہمیں سترویں صدی عیسویں کی کتاب اسرار الفاغنہ سے بھی ملتا ہے جس میں ملک فتح خان کٹی خیل کا لوہانیوں کا سردار ہونا لکھا ہے خان زمان خان کے بعد کٹی خیلوں میں گتال خان مشہور و معروف ہوا جو احمد شاہ ابدالی کے زمانے گزرا بعد میں کٹی خیلوں اور دیگر دولت خیلوں میں اختلافات پیدا ہو گئے کہتے ہیں کہ اسی کٹال خان نے دولت خیلوں کو قابو کرنے کے لیے ملوچستان اور سندھ سے سپاہی بھرتی کیے اور دولت خیلوں پر حملہ کر دیا اس جنگ میں کٹال خان بھی مارا گیا کٹال خان کا بیٹا سرور خان بھاگ کر قابل چلا گیا اور درانی حکمرانوں سے مدد مانگی سرور خان کے ساتھ فیمور شاہ درانی نے بھی ایک بھرپور لشکر بھیجا جس نے ٹانک آ کر دولت خیلوں کو شکست دی اور سرور خان کو سرداری کے منصب پر بحال کیا سرور خان نے خوب قتل آنف کیا جس کے نتیجے میں ٹانک ویران ہو گیا اس کمی کو پورا کرنے کے لیے سرور خان نے جٹوں کو بطور مزارہ جہاں آباد کیا جس کی وجہ سے آج ٹانک میں ہمیں بہت سے سرائکی بولنے والے لوگ ملتے ہیں اس طرح دولت خیلوں کی تاریخ اب سکڑ کر ایک زیلی شاخ کٹی خیل تک محدود ہو گئی درانی کے بعد سکھوں کے زمانے میں ٹانک کی حکمرانی نو نحال سنگھ نے کٹی خیلوں سے چھین کر علی زیوں اور درانیوں میں تقسیم کر دی مختصر سا حصہ کٹی خیلوں کے لیے چھوڑا بعد میں جب انگریس آیا تو انہوں نے کٹی خیلوں کی عملداری کو پہال کیا نوہ بین ٹانک خود مختار ریاست نہ تھے بلکہ ان کی حیثیت علاقے کے سربراہ کی تھی جو آج تک چھاری ہے اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں اس ویڈیو کو بھی بنانے میں محترم امان اللہ خان بلچ نے ہماری بہت مدد کی ہے ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں اگر اس ویڈیو میں کوئی کمی بیشی ہوئی ہو تو درگزر فرمائیں شکریہ